ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل جب تک ہستا ہے نا سب کا رشتہ دار ہوتا ہے اور جب رو پڑے تو کہتے ہیں بلاؤ نا اس کی اممہ کو وہ جب تک دھلے ہوئے کپڑے پہنے رکھے خوشبو لگی ہوئی ہو ساف لباس ہو اس کا دادا بھی ہے اس کا نانا بھی ہے اس کا چچا بھی ہے اس کا فلان بھی ہے لیکن اگر وہ کپڑوں میں پشاپ کر دینا پھر کہتے ہیں بلاؤ اس کی ماں کو اوہ خدا کے بندے جس نے لتھڑے ہوئے کو سنبھالا روتے ہوئے کو سینے لگایا تو اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کہتا ہے بچے داخل اور ماں کو بیج دو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا مقدس کندوں پر دو چڑیاں آکے چہچہانے لگی بولنے لگی چڑیاں توجہ ہے میری بات پر خدا رہا ان چیزوں کو صرف تقریر نہ سمجھا کرو اس کی گہرائی میں بھی اترو چڑیاں آگئیں چڑیاں چہچہا رہی ہیں کچھ کہہ رہی ہیں اور قربان جائیں اس حبیب کے جو سب کی بولیاں سمجھتے ہیں چڑیاں بول رہی ہیں تو محبوب کریم نے نظر اٹھائی جلدی سے فرمایا ان کے بچے کون لے آیا ہے کون گھونسلے سے بچے اٹھا لائیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے پسند آگئے تھے میں گزر رہا تھا میں لے آیا ہوں تو محبوب فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے بچے ماں سے جدہ ہوں تو ماں کو تکلیف ہوتی غاپس پہنچاؤ اس کے بچے میں نہ اکثر کہتا ہوں اپنے ادارے کے مدرسین سے میں کہتا ہوں بچے ماں بچے جدہ نہیں کر سکتی لیکن تمہیں دے جاتی ہے کسے رسول اللہ کا غلام بنا دو اس کا ایک منٹ ضائع نہ کرنا ایک لمحہ اس کا ضائع نہ ہونے پائے کس طرح اس نے اپنے سینے اسے اتار کے تمہیں دیا ہے آستانے پہ جب کچھ شخص آتا ہے تو وہ کس مشکل میں آتا ہے ایک منٹ نہ اس کا ضائع یہ کو کھوکا ہے چائے کا کہ پہلے اس طرح کام نہیں سکھائے گا چھے ماں چائے پلائیں پھر اس کے بعد فلانا کام کریں پھر فلانا کام کریں اور جناب طریقت کے نام پر ہم یہ بانہ بنائیں کہ یہاں تو بڑا ٹائم لگ دائدی منزل بڑی ہو کی ہے آپ نے کتنا ٹائم لگایا آپ بھی بتائیں نا